بسم اللہ الرحمن الرحیم خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متین کر دی ہے اور موت ایسی شئے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص خواہ وہ کافر یا فاجر حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو موت کو یقینی مانتا ہے انسان جنات چرند پرند الغرز ہر جاندار پر اللہ نے موت فرض کی ہے حضرت امام جعفر صادق نے جانوروں کے بارے میں ایک حیران کر دینے والی بات بتائی آپ نے فرمایا پرندے کیڑے اور جانور بھی یقینی طور پر طبعی موت مرتے ہیں لیکن ان طبعی موت مرنے والے پرندوں کے مردہ جسم کسی کو نظر نہیں آتے آخر یہ لاشیں کہاں چلی جاتی ہیں مثلا ہمارے علاقوں میں بے شمار پرندے بلیاں چوہے اور دوسرے جانور پائے جاتے ہیں یہ جانور بھی اپنی طبعی موت مرتے ہیں روزانہ ہزاروں پرندے اور دوسرے جانور مرتے ہوں گے لیکن ان کے مردہ جسم ہمیں کہیں نظر نہیں آتے البتہ ان مردہ جانوروں کی لاشیں ہمیں ضرور نظر آتی ہیں جو قید میں مر جائیں یا انہیں زہر دے دیا ہو یا شکاری نے یا کسی دوسرے پرندے نے اسے گائل کیا ہو لیکن آہستہ آہستہ دم نکلتے ہوئے اپنے کسی جانور کو نہیں دیکھا ہوگا یہاں تک کہ کسی چونٹی کو بھی نہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق نے فرمایا کہ یہ مردہ اجسام تمہیں اس لیے نظر نہیں آتے کہ چوپائوں پرندوں اور دوسرے جانوروں کو اپنی موت کا علم اللہ کی طرف سے پہلے ہی ہو جاتا ہے وہ اس مقرب وقت سے پہلے پہلے پہاڑوں کی غاروں، کھووں، درختوں کے کھوکلے تنوں، زمین کے سراخوں یا گہرے گھڑوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہیں مر جاتے ہیں یہی اللہ کا نظام ہے جس کی وجہ سے آج انسان سکون سے سانس لے رہا ہے ورنہ اگر باقی جانوروں کیڑوں کو چھوڑ کر صرف پرندوں کو لیا جائے تو ایک اندازے کے مطابق دنیا میں پرندوں کی تعداد سات سو عرب ہے اگر یہ پرندے سرعام طبعی موت مرتے تو زمین پر قدم رکھنے تک کی جگہ نہ ملتی ہر طرف ان کے مردہ جسم ہوتے جو گندگی اور بے شمار بیماریوں کا سبب بنتے اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد یہ پتہ لگانا ہے کہ آیا حضرت عزرائیل علیہ السلام ہی انسانوں کی طرح جانور اور پرندوں کی روح قبض کرتے ہیں یا پھر ان کے لیے اللہ پاک نے کسی اور فرشتے کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوا بہتر علم رکھنے والا تو کوئی نہیں مگر ایک حدیث کا مفہوم اس طرح ہے کہ جانوروں اور کیڑے مکوڑوں اور درختوں کی روحیں تسبیح میں ہیں جب ان کی تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو ان کی روح قبض ہو جاتی ہے لہٰذا ان کی روحیں ملک الموت کے قبضے میں نہیں ہیں اکثر محدثین اس روایت کو ضعیف مانتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں کی روحیں بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی قبض کرتے ہیں بعض نصور سے اس بات کی طرف واضح اشارہ ملتا ہے کہ تمام ذیو الارواح کی روحوں کے قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو سونپی ہوئی ہے چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ ملک الموت نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا میں ایک مچھر کی روح بھی اللہ کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے قبض نہیں کرتا علامہ ابن حجر حیتمی اپنی کتاب فتابہ حدیثیہ میں فرواتے ہیں کہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تمام جانداروں میں روحیں ہوتی ہیں اور روح حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی قبض کرتے ہیں امام کرتبی اس کے زیل میں بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ ہر ذی روح کی روح کو قبض کرنے کے ذمہ داری اللہ پاک نے ملک الموت کو دی ہوئی ہے نیز امام ملک بن انس سے دریافت کیا گیا کہ آیا مچھروں کی روح بھی ملک الموت قبض کرتے ہیں تو انہوں نے دریافت کیا کیا ان میں جان ہے جواب دیا گیا جی ہاں تو آپ نے فرمایا بس پھر ان کی جان بھی ملک الموت ہی قبض کرتے ہیں کیونکہ قرآن میں ہے اللہ جانو کو ان کی موت کے وقت وفا دیتا ہے بے شک جانور کو مرنے سے پہلے موت کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اس کے بارے بھی محققین کے مختلف نظریات پائے جاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی ایک حقائط ہے جس کو مولانا روم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے کہا میرے گھر میں ایک کتا اور بلی ہے میں ان کی بولی جانتا ہوں جب بھی ان کو ملوم ہوتا ہے کتا اور بلی دوسرے کے مرنے کی باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کل گوڑا مر جائے گا تو ویسا ہی ہوتا ہے یہ ایک مقصود روایت ہے لیکن جانوروں اور پرندوں کو اپنی موت کے بارے میں پہلے ہی پتا چل جاتا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جانور اور پرندے بھی کیا اپنے مرنے والوں کی موت پر روتے ہیں جانور اور پرندے بھی اپنے مرنے والوں کی موت پر روتے ہیں ایک کووے کی بات کرتے ہیں کہ جب کسی کووے کی موت آتی ہے تو اس کی لاش پر بے شمار کووے اکٹھے ہو کر روتے ہیں کووے کئی کئی دن تک سو کرتے رہتے ہیں اپنے عزیزوں اور دوستوں کے مرنے پر رونے کے حوالے سے بات کی جائے تو سب سے مشہور جانور بندر ہے جو شور شرابہ انسانوں سے بھی زیادہ کرتا ہے اگر کسی بندریہ کا بچہ مر جائے تو وہ اتنا روتی ہے کہ دیکھنے والوں کو بھی رونا آجاتا ہے